اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا اتیع اللہ و اتیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور پھر ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالی نے کامیابی کو اطاعت کے ساتھ باندھیا وَمَا يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا جس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہی بڑی کامیابی کو پہنچا تو اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے لازمی شرط ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں ان کی پیروی کریں اور ہم لوگ اس چیز کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس چیز کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں صحابہ کے زندگی میں بھی صحابہ کرام جو تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے وہ اپنی زبان سے بھی اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے اور اکثر روایات ملتے ہیں جس میں وہ فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ ہمارے معباب آپ پہ قربان یا رسول اللہ ہمارے مواب آپ پہ قربان ہم لوگ بھی آج کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم لوگ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں کسی طرح کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں تو جہاں تک زبان سے دعویٰ کرنے کا تعلق ہے وہ صحابہ بھی کیا کرتے تھے اور ہم بھی کرتے ہیں لیکن فرق ہمارے میں اور صحابہ کے اس میں کیا تھا کہ وہ صرف زبان سے اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کر کے اس چیز کا ثبوت دیا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور ان کی محبت میں کسی قسم کی بھی اگر قربانی دینے کے موقع آیا تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے وہ اپنی زندگی میں ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرتے تھے چاہے چھوٹے سا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار تھے غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں پر مشکل وقت آیا اور کفار جو تھے وہ تبارے سے گھوم کے آئے اور ان پر حملہ کیا تو اس سیچویشن کے اندر مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور مسلمان جو انہیں وہ بکھر گئے تھے اس وقت سب سے اہم ٹارگٹ جو کفار کا تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے اور مسلمانوں کے لئے جو سب سے اہم ٹارگٹ وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے اب اس سیچویشن میں بہت تھوڑے سے صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے اور دشمن کے حملے کا جواب دے رہے تھے ان میں سے دو صحابہ ایسے ہیں جو اس شدید مشکل ترین حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے ایک سعید بن نبی وقاس اور دوسرے تلحہ بن عبادلہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تلحہ فی الجنہ سعید بن نبی وقاس فی الجنہ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی اور یہ دونوں صحابہ بڑے بہادر صحابہ تھے اور ان کی جو ایکسپرٹیز تھی ان کا جو سکل تھا یہ لوگ ماہر تیر انداز تھے تیر اندازی میں یہ لوگ بہت ماہر تھے اب جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر بکھیر دیئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن نبی وقاس کو کہہ رہے تھے یا سعید ارد می فدا کر ابی و امی یا سعید ارد می فدا کر ابی و امی اے سعید تیر چلاو تم پر میرے ماں باپ قربان سعید بن نبی وقاس کو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تیر چلاو تم پر میرے ماں باپ قربان باقی صحابہ کیا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان اور سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے سعید تیر چلا تم پہ میرے ماں باپ قربان یہ اتنی بڑی بات تھی کہ سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید کے علاوہ کسی کے لئے بھی بیان نہیں کی یہ قلمات حضرت سعید کے علاوہ کسی کے لئے نے کہے اور اس بات پہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ ساری زندگی باقی صحابہ پہ فخر کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ کلمات کہیں اب سعید بن عبیقاس رضی اللہ عنہ تیر چلا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے ہیں اور ہر تیر چلاتے ہوئے جب وہ دشمن کی طرف نشانہ کرتے تھے اور تیر پھینکتے تھے اس سے پہلے دعا کرتے تھے یا اللہ ان کے قدم لڑکھڑا دے یا اللہ ان کے دلوں میں ہمارا روب تاری کر دے یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے اور یہ دعا کرتے جا رہے تھے اور ان کی دعا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا فرماتے تھے اللہم استجب لی سعد اللہم استجب لی سعد یا اللہ تو سعد کی دعا کو قبول فرما یا اللہ تو سعد کی دعا کو قبول فرما اس طریقے سے سعد بن عبیقاس رضی اللہ عنہ نے دشمن کا مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی دوسری طرف تلحہ بن عبادللہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ماہر تیر انداز تھے اور ایک موقع ایسا آیا کہ تمام صحابہ دور ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت تلحہ رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت تلحہ بن عبادللہ اکیلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں کہ احد کے دن ایک ایسا موقع آیا تھا کہ تمام مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق میرے ساتھ نہیں تھی سوائے اس کے کہ میرے دائیں طرف جبریل تھے اور میرے بائیں طرف تلحہ تھے حضرت تلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ افاظت کرنے کے لئے جب مقابلہ کر رہے تھے تو ایک موقع پر کفار نے کھیر لیا تو حضرت تلحہ رضی اللہ عنہ نے اکیلے گیارہ لوگوں کا مقابلہ کیا اکیلے گیارہ لوگوں کا مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے ان گیارہ لوگوں کا مقابلہ کرتے وے کسی کی تلوار آئی اور آپ کی انگلیوں پہ لگی اور اس سے آپ کی انگلیاں کٹ گئیں اور جب انگلیوں میں کٹ لگا تو آپ کی زبان سے نکلا حص جسے ہم کہتے ہیں نا سی ذرا سے سوئی چھپتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں سی یہ قلمات نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے طلحہ اگر اس کی جگہ تو بسم اللہ کہہ دیتے تو یہ سارے لوگ دیکھتے کہ فرشتوں نے تمہیں اٹھا لیا ہے فرشتوں نے تمہیں اٹھا لیا ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے اور لڑتے لڑتے ان کے جسم پر پینتیس سے زیادہ زخم آئے پینتیس سے زیادہ زخم آئے ان کے جسم پر اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے نہیں ہٹے اور آپ کی حفاظت فرماتے رہے اور جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر آگے واپس جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک چٹان آئی اب چٹان پر چڑنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہننے کی ویسے چٹان پر چڑ نہیں سکتے تھے اسی حالت میں طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندے پر سوار کیا اپنے کندوں پر سوار کیا اور اپنے کندوں پر سوار کر کے کھڑے ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کروز کر لیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کے دوسری طرف گئے تو انہیں فرمایا طلحہ تم نے اپنے لئے جنت واجب کر لی تم نے اپنے لئے جنت واجب کر لی یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت قربانیاں دیں اور اپنے عمل سے اس چیز کا ثبوت دیا کہ وہ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے آج ہم لوگ بھی اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں مگر جب وہی نبی ان کا حکم ہمارے پاس آتا ہے کہ تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے لئے تیار کوئی نہیں انہی نبی کا جب حکم ہمارے پاس آتا ہے کہ اپنے ماتا ہے تو اپنے نیچے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اس کے لئے کوئی تیار نہیں وہی نبی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ پردہ کرو تو پردہ کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں وہی نبی ہیں جنہوں نے کہا کہ میں موسیقی کے آلات کو دنیا میں ختم کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں تو موسیقی چھوڑنے کے لئے کوئی تیار نہیں تو ہمارے دعوے کیسے دعوے ہیں صرف زبان سے دعوے ہیں صرف فیس بک کے اوپر ایک بڑا سا لکھ کے لگا نبی لف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے ووٹس ایپ کے ڈی پی کے اوپر یہ ڈال لینا کہ کیا اس سے ہماری محبت کا جو 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 ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے کیا واقعی اس سے محبت جو ہم ثابت کرنا ہے جو محبت پوری ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ظاہر کرنی ہے اس کے لئے ہمیں لمبے چوڑے نعرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملات کی ان کے معاملات کریں جس طرح انہوں نے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے بات کی اس طرح اخلاق اپنائیں ان کی زندگی جب ہماری زندگی میں عملی طور پر آئے گی تو پھر ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں ساری دنیا دیکھ کے خود جان لیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں لوگ ہیں اگر ہماری زندگی میں عمل موجود ہے تو اس عمل کی وجہ سے ہماری محبت کا ثبوت ملے گا اگر ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے تو ہمیں اپنے عمل سے اس چیز کی تصدیق کرنی ہوگی ہمیں اپنے عمل سے اس چیز کا ثبوت دینا ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں علیہ وسلم سے محبت کرنے ہوگی